ہیلو فرینز میں ہوں پونم اور پونمس کچن چانل ہندی میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی نرم موں میں گھل جانے والی برفی کی ریسیپی شیئر کروں گی اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آتی ہے تو پونمس کچن کو پلیز سبسکرائب کریں آن اور ناریل سے بنی یہ برفی بہت ہی جل تیار ہو جاتی ہے صرف دس منٹ اسے تیشتیہار کے دنوں میں بنائیے یا ورت کے دنوں میں یا روز مرہ میں لنچ ڈینر کے بعد میٹھے میں کھائیں آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کن کن چیزوں کی عوشکتہ ہوگی میں نے لیا ہے ایک کپ ناریل کا بورا ایک کپ دودھ آدھا کپ آم کا گودھا دو تیہائی کپ ملک پاوڈر دیسی گھی آدھا کپ بادام بادام کو میں نے مکسی میں پیس لیا ہے اس طرح سے پیسا ہے کہ کچھ بورا آ گیا ہے اور کچھ بادام کے موٹے موٹے ٹکڑے ہیں پیسے میں بادام کو میں چھاننی میں چھان لوں گی اور پاوڈر کو ٹکڑوں سے الگ کر لوں گی ان سب کے علاوہ تین بڑے چمچ چینی کے بھی استعمال کروں گی چلیے شروع کرتے ہیں میں نے یہ چوڑا نانسٹک پین گیس پر گرم کرنے کے لیے رکھا ہے گرم پین پر میں ڈالوں گی ایک چمچ دیسی گھی آنچ کو میں لو اور میڈیم کے بیچ میں رکھوں گی گھی گرم ہونے پر اس میں میں ناریل کا بورا ڈال دوں گی اور اچھی طرح سے ملا دوں گی جیسا کہ اس اب جانتے ہی ہیں کہ ناریل میں اپنا کافی سارا تیل ہوتا ہے تو اسی لیے میں بہت زیادہ دیسی گھی نہیں ڈال رہی جو تھوڑا سا گھی ڈالا ہے وہ صرف سواد اور خوشبو کے لیے ہے چمچ کو برابر چلاتے رہیے نہیں تو ناریل بہت جلدی ہی براؤن ہو جاتا ہے جیسے ہی ناریل گرم ہوگا میں اس میں دودھ ڈال دوں گی اور اچھی طرح سے ناریل کے ساتھ ملا لوں گی اگر آپ چاہیں تو آپ پہلے ہی تھنڈے دودھ میں ملک پاوڈر کو ملا سکتے ہیں اور پھر ناریل میں ڈالیں اگر آپ چاہیں تو آپ ملک پاوڈر کی جگہ دو کب دودھ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ تازہ دودھ تازی آم کا گودہ اور تازہ ناریل باریک کسا ہوا استعمال کریں تو آپ یہ برفی رت کے دنوں میں بھی کھا سکتے ہیں لگ بھگ تین منٹ کے بعد دودھ اور ناریل سب ایک سمان سا ہو جائے گا الگ لگ نہیں دکھائی دیں گے اب اس میں میں ملک پاوڈر ملا دوں گی ملک پاوڈر چاروں اور فیلا کر ڈالنا ہے نہیں تو گانٹے بڑھ سکتی ہیں اچھی طرح سے ملا لیں بادام کا جو بورا میں نے پہلے چھانا تھا اسے بھی ڈال دوں گی اور بادام کے جو ٹکڑے چھاننی میں رہ گئے تھے اس کا ایک تہائی حصہ میں ابھی اس سمیں ناریل میں ڈال دوں گی بچہ ہوا دوتی ہے حصہ میں برفی کو سجانے میں استعمال کروں گی ان سب کو میں بہت اچھی طرح سے ملا لوں گی اور اب برابر جمعہ چھلاتے ہوئے میں اسے بھون لوں گی اسے تب تک بھوننا ہے جب تک کی پورا دودھ سوک نہ جائے اب اس میں میں آم کا گودھا ڈال دوں گی اور بہت ہی اچھی طرح سے سب کچھ ملا لوں گی آم ڈالنے کے بعد اب میں آنچ کو بھی ہائپر کر دوں گی اسے تیز آنچ پر پکانا ہے نہیں تو برفی نرم تو بنے گی پر چپ چپی ہو جائے گی اس میں میں تین بڑے چمچ چینی کے ڈال دوں گی چینی کو بھی اچھی طرح سے ملا لوں گی بھونتے وقت اسے برابر چلاتے رہنا ہے نہیں تو یہ پہن کے ساتھ چپک جائے گی اور برفی کا سارا سواد خراب ہو جائے گا ایک منٹ کے بعد چینی بلکل گھل چکی ہے اب میں میٹھا چیک کر لیتی ہوں میٹھا بلکل پرفیکٹ ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں اپنے سواد انصار اور چینی میں لاسکتے ہیں برابر چمچ چلاتے ہوئے بھونتے رہنا ہے دیکھئے کچھ ہی دیر میں اب یہ بلکل اکھٹھا ہونا شروع ہو گیا ہے کوئی بھی ایکسٹرا مویسٹر نہیں دکھائی دے رہا اب میں گیس بن کر دوں گی شروع سے لے کر اب تک صرف دس منٹ لگے ہیں اسے بھوننے میں گیس بن کرنے کے بعد بھی میں اس میں چمچ چلاتی رہوں گی نہیں تو یہ نیچے سے ناریل سوک جائے گا گیس بن کیے ہوئے ایک منٹ ہو چکا ہے میں نے پہلے سے ہی ایک پلیٹ پر تیل لگا کر رکھا ہے میں اب یہ آم اور ناریل کا مکس اس پلیٹ پر نکال لوں گی ہلکے ہاتھوں سے دباتے ہوئے میں اسے سکیر شیپ میں سیٹ کر دوں گی زیادہ زور سے نہ دبائیں نہیں تو برفی پر انگلیوں کے نشان پڑ جاتے ہیں میں چھاکو کی مدد سے اسے اور بھی فلیٹ اور سمودھ کر رہی ہوں بادام کے بچے ہوئے ٹکڑوں سے اس برفی کو میں سجا دوں گی ہلکے ہاتھوں سے دباتے ہوئے برفی کے اندر یہ ٹکڑے سیٹ کر دوں گی یہ برفی بہت ہی نرم بنتی ہے اگر میں اس سے تھنڈا ہونے کے بعد کٹوں گی تو یہ بھجنے لگے گی تو فریج میں رکھنے سے پہلے ہی میں اس کے ٹکڑے کٹ لوں گی میں برفی کو سکیر پیسز میں کٹ رہی ہوں آپ اپنی پسند کے حساب سے شیپز کٹ سکتے ہیں آپ چاہیں تو برفی کو اسی سمیں کھا سکتے ہیں میں ابھی یہ ٹکڑے کاٹنے کے بعد اس پلیٹ کو ابھی کچن شیلف پر چھوڑ دوں گی اندازن 10-15 منٹ کے لیے پھر اس کے بعد اس پر کلنگ راپ لگا کر دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھوں گی تاکہ برفی کے ٹکڑے اور اچھے سے سیٹ ہو جائیں دیکھتے ہیں دو گھنٹے فریج میں رکھنے کے بعد برفی کیسی دیکھتی ہے یہ برفی کھویا برفی کی طرح سکت نہیں بنتی بہت نرم بنتی ہے نرم اور رسیلی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اکار بہت اچھے سے لے لیا ہے اب یہ برفی بنائیے اور اپنا فیڈبیک ہمارے ساتھ شیئر کیجئے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد پونمز کچن کو سبسکرائب کرنے کے لیے سکرین پر دیئے گئے باکس میں کلک کریں آپ سے پھر جلد ہی ملاقات ہوگی ایک نئی ریسپی کے ساتھ بائی